پوٹنسی کا انتخاب لیکچر ٹین پر آتے ہیں لیکچر نائن کے آخر میں ہم نے ایک کاسٹیکم کی مثال دی تھی کہ اگر علامت عزوی ہے پرٹیکولر سمٹم ہے فیزیکل بھی ہے تو لیٹس ایک اگر کاسٹیکم دعا بنتی ہے کیونکہ وہ ایک موقع ہیں جو انگلیوں کے سیروں پہ ہے تو ترجیہ نمیں کاسٹیکم کی نچلی پوٹنسی استعمال کرنے چاہیے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موقع تو سارے جسم پر جا بجا پھیلے ہوئے ہیں تو ایک جنرل فیزیکل سمٹم بن جائے گا تو وہاں پر اگر دعا تھوڑا بنتی ہے تو نسبتاً درمیانی پوٹنسی مثلاً تیش یا دو سو کا استعمال مناسب رہے گا تو ابھی ہم لیکچر ٹین پر آتے ہیں دیکھیں اگر دو قسم کے بنیادی طور پر سمٹم ہوتے ہیں ایک ابجیکٹیو اور ایک سبجیکٹیو سبجیکٹیو علامات وہ ہوتی ہیں جو مریض کی اندرونی کیفیت احساسات پر مبنی ہوتی ہیں جو مریض کو خود ایکسپلین کرنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے وہ باہر سے معالج کو نظر نہیں آسکی اور نہ آتی ہیں تو جبکہ ابجیکٹیو علامات وہ ہوتی ہیں جن کا معالج مشاہدہ کرتا ہے چہرے کی رنگت کیسی ہے بالوں کی بناوٹ کیسی ہے ناک کان کیسا ہے جو مطلب اس کو جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے تو اگر تو مریض اپنی سبجیکٹیو علامات کو نیت شدت اور وضاحت سے بیان کرے تو اونچی پوٹنسی اور اگر اپجیکٹیو علامات کا پلہ باری ہو تو نچلی پوٹنسی کا استعمال بہتر رہتا ہے یہ جو ابھی جو میں سب کچھ اس لیکچر میں آپ کو بیان کروں یہ انٹرنیٹ سے مطلب ہے ایک مجھے آرٹیکل ملا تھا تو وہاں سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جیسے امراض کا دب جانا اگر مرض دب جائے اور اس کے نتیجے میں کسی دوسری عوض میں اجرت کر جائے میٹاسٹس جس کو کہتے ہیں تو اس سے اصلی شکل میں واپس آنے کے لیے جو عدوہ استعمال کی جائے گی وہ آئی پوٹنسی وہاں پر بہتر رہے گی انفرادی سطح ہر مریض کے اندر تین سطح ہی ہوتی ہیں جسمانی، ذینی اور جذباتی اگر مرض کا وجود ذینی یا جذباتی سطح پر ہو تو آئی پوٹنسی اور اگر جسمانی یا عضویاتی سطح پر ہو تو نیچلی پوٹنسی مناسب رہتی ہے پھر ایک اور ٹارم جیس ہوتی ہے درمیانی دعا دوران علاج جب شفائیہ سلسلہ بوجود رک جاتا ہے تو راستے کی رکاوٹ درست کرنے کے لیے اکثر درمیانی دعا کی ایک خورا کی ضرورت پڑتی ہے جسے انٹر کرنٹ ریمیڈی کہا جاتا ہے اور اس ریمیڈی کا انتخاب بلعموم میازمی پس منظر میں ہوتا ہے یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کون سا میاز میں ایکٹیو ہے کون سا میاز میں آگے رکاوٹ بن رہے ہیں تو اس دعا کو جو انٹر کرنٹ ریمیڈی ہے بہتر یہی ہے کہ اس میان کو بھی کور کر رہی ہو تو اسے اونچی پوٹنسی میں دیا جاتا ہے ایک ہراغ دی جاتی ہے تو ایسی دعائیں جنہیں عام طور پر اس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے یوں تو کوئی بھی دعا انٹر کرنٹ ہو سکتی ہے لیکن ان میں جو معروف دعائیں ہیں وہ ٹیوبرکولینیم میڈورائنیم سلفر تھوجہ سورینیم مرکیورس سفلینیم وغیرہ شامل ہیں ایک اور جیسے ہم کہتے ہیں دعاوں کا مزاج دیکھیں انسانوں کی طرح دعائیں بھی اپنا مزاج رکھتی ہیں اور ان کی یہ احسیت بھی مالج کے مد نظر رہنی چاہیے مثلا کچھ لوگ سوس رفتار ہوتے ہیں ڈیلے ڈالے کچھ دعائیں بھی سوس رفتار ہوتے ہیں کچھ تیز رفتار اس طرح کچھ گہری اور کچھ ستہی ہوتی ہیں ایسی دعائیں جو کروڈ آلت میں دوائیہ اثرات سے محروم ہیں یعنی میڈیسنل ایفیکٹس ان میں نہیں ہوتے ہیں خام آلت میں انہیں اونچی پوٹنسی میں دیا جانا چاہیے اور جو خام آلت میں خطرناک ہوتی ہیں انہیں بھی اونچی پوٹنسی میں دینا بہتر رہتے ہیں سوس رفتار دعا کو اونچی پوٹنسی میں دینا بہتر رہتے ہیں تو یہ جو اصول ابھی ہم نے بیان کیا ہے یہ عمومی طور بیان کیے گئے ہیں ظاہر ہے استثنائی قیفیت تو کہیں بھی آ سکتی ہے اور بھی پہلو دیکھنے پڑتے ہیں تو ہر کیس میں اسبہ موقع اور اسبہ آلات پوٹنسی کے انتخاب میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے تو یہ پوٹنسی کے حوالے سے ہم ڈیفرنٹ حوالہ جات سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذین میں اس کا ایک کنسیٹ مکمل طور پر بیٹھ جائے کہ کہاں پر ہم نے آئی پوٹنسی دینی ہے کہاں میڈیم دینی ہے کہاں لو دینی ہے کہاں مدر ٹنگچر دینے یہ سارا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے آپ کے لئے انڈیان آثر پی بینر جی میرے حال میں یہ بنگالی ہے نے کہ پوٹنسی کی سیلیکشن کے حوالے سے کن کن امور کا خیال رکھا جائے تو بینر جی نے لکھا ہے کہ ایسے کیسے جہاں پر ذینی اور جسمانی طور پر ہر اساس مریض ہوگا ذینی اور جسمانی طور پر اساس مریض ہوگا اور ایسے لوگ جو آسانی سے بہت جلدی اسے میں آ جاتے ہیں مائنڈ کر جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بات پر جو زیادہ اثر لیتے ہیں ان کے لئے اصولاً لو پوٹنسی کا استعمال کیا جائے چاہے وہ ایکیوٹ کیس ہو یا کرونے تو دوستو ان لیکچرز میں آپ فیل کرو گئے بہت سری جگہ پر ریپیٹیشن آ رہی ہے لیکن ہم ریپیٹیشن کو اس لیے برداشت کر رہے ہیں چونکہ مختلف اللہ جات سے بات ہو رہی ہے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ کون سا پلڑا باری ہے یہ ہم پورے لیکچر کے انڈ میں اس پر مطلب ہے اس نتیجے پر پہنچنا چاہیں گے کہ کہاں پر کس کس نے بعض دفعہ بیانات ان کے کنٹرڈکٹری بھی ہو جاتے ہیں ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں لو دو تو دوسرا کہتا ہے آئی دو تو ہم نے سارا یہ سمجھنا ہے کہ کون سے ہمیں اپیلنگ ہے کس کا دلیل کس کی دلیل زیادہ اپیلنگ ہے تو اس لیے ہم ڈیفرنٹ آتھرز کو پورے لٹریچر کو چھان بین کر ہم اس معاملے پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہمیوپیت گزرے ہیں انہوں نے پوٹنسی کو اپنی پریکٹس میں کس حیثیت میں لیا اور کتنے سیٹسفائی رہے اور کتنے سیٹسفائی نہیں رہے تو یہاں بینر جی کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چاہے ایکیوٹ کیس ہو یا پرونے ایسے لوگوں کو جو ہے اصولاً لو پوٹنسی دی جائے کیونکہ وہ ہر پوٹنسی پر رییکٹ کریں گے اپنی سنسٹیویٹی کی وجہ مثلاً ایکیوٹ کیس میں سیکس ٹویل تھرٹی تک پوٹنسیاں استعمال کی جائیں اور کرونے کیسز میں ٹو ہنڈرڈ وان ایم آئند اباو تاکہ یہ نہیں کوشش کی جائے کہ پوٹنسی زیادہ اونچی نہ ہو آہ تو یہ نہیں اگر ان کو آہ کرونے کیسز میں ٹیس ٹو ہنڈرڈ وان ایم تک دی جائے یہ نہیں کوشش کی جائے کہ پوٹنسی زیادہ اونچی نہ ہو اور اگر مریض زیادہ اساس نہیں ہے ڈیلہ ڈال ہے چیزوں کو ایزی لینے والا ہے سست قسم ہے یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم موٹے دماغ والا کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر تیس سے نجلی پوٹنسی استعمال نہ کی جائے اور نہ ہی دو سو سے اوپر کی پوٹنسی استعمال کی جائے تو ایسے مریضوں کے لیے تیس پوٹنسی سے کیس کو شروع کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے پھر آپ دو سو تک چلے جائیں اور ایسے مریض اگر کرونک مرض میں مبتلا ہیں تو پھر دو سو سے نجلی پوٹنسی استعمال نہ کی جائے دو سو پوٹنسی اس کا علاج شروع کی جائے اور پھر بتدریج جتنا جتنا کیس آپ کو اجازت دیتا ہے پھر آپ اوپر جا سکتے ہیں جیسے ون ایم ٹین ایم فیفٹی ایم یعنی جیسے حالاتوں اس کے مطابق آپ جا سکتے ہیں اور ایسے کیس جہاں پر مریض کی قوت یاد بہت کمزور ہوتی ہے وہاں نجلی پوٹنسی استعمال کرنا چاہیے جیسے سیکس ٹویل اور اگر آپ کو اس سے بڑی پوٹنسی استعمال کرنی ہے تو پھر آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے سپریسٹ کیسز میں یعنی جو مختلف وجوہات کی بنا پر اخراج رکے ہو گئے ہیں جیسے پیریڈز رکے ہیں نزلز کام رکا ہو گیا ہے لکوریا رکا ہو گیا ہے پیریڈز دب گئے ہیں ٹھیک ہے جلدی مرض دب گیا ہے تو ایسے کیسز کو مطلب کیس آف سپریشن کہتے ہیں ایسے اخراج کو بہال کرنے کے لیے تیس پوٹنسی سے بہت کم فیدہ ہو گیا ہے یہاں پر آپ کو دو سو پوٹنسی استعمال کرنی چاہیے تاہم اگر کوئی ایسے کیسے یا اخراج جو بہت ہی طویل عرصہ سے دب گئے ہو گئے ہیں جیسے گنوریا سوزاک یا جلدی مرض جو بہت عرصہ سے دب گئے ہو گیا ہے تو دو سو پوٹنسی وہاں چھوڑ رہتی ہیں جو یہاں پر آپ کو ون ایم ٹین ایم فیفٹی ایم یا اسی بڑی پوٹنسی کا استعمال کرنا پڑے گا تاکہ جو اخراج دبا ہوا ہے وہ بال ہو جائے یعنی قسم مقصار یوں سمجھیں کہ جتنا پرانا دبا ہوا کیس اتنی بڑی پوٹنسی تو دوستو یہ یہاں پر ہم لیکچر پارٹ ٹین کا اختتام کرتے ہیں تو پارٹ ٹی ون میں پھر آپ سے ملکات ہوگی تینکیو سو